پاکستان میں جمہوری آئینی اور قانونی اصولوں کی حمایت کرتے ہیں پاکستان سے افغان بہاجرین کے خلاف ٹریک ڈاؤن پر بات کر رہے ہیں افغانوں کو ایسی جگہ نہ بھیجا جائے جہاں انہیں ظلم و ستم کا سامنا ہو ترجمان امریکی محکمت خارجے کے پریس بریفنگ امران خان کے وارن گرفتاری سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز یہ سوال پاکستانی عوام کے لیے ہے کہ امریکہ کے لیے نہیں نیٹ پرائس چین نے دنیا سے پاکستان کی مالی بدد کرنے کی اپیل کر دی تمام فریق پاکستان کے معاشی اور سیاسی استحکام کی کوششوں میں تعمیدی کردار ادا کریں ترقی آفتہ و مالک کی بنیاد پرس پالیسیاں درپیش مالی مشکلات کی بنیادی وجہ ہیں پاکستان اور چین نے ہمیشہ دکھ سکھ میں ایک دو شکر ساتھ دیا ہے ترجمان وزارت خارجہ ماؤننگ کی پریس بریفنگ مہنگائی کی دوہائی میں ڈالر کی چڑھائی انٹر بینک مارکیٹ میں ایک ہی روز قدر اٹھارہ روپے اٹھانوے پیسے بڑھ گئی دو سو پیچاسی روپے نو پیسے کی بلند ترین سطح پر بند اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی مزید چودہ روپے مہنگی دو سو اٹھاسی روپے میں ٹریڈ بنیادی شرح سود میں تین فیصد اضافہ ستائیس برس کی بلند ترین شتہ بیس فیصد تک بہنچ گئی سٹیٹ بینک کی جانب سے ماننگ کی پولیسی بیان جاری مرکیزی بینک کی متعلقہ کمیٹی کے اجلاس میں معاشر صورتحال پر غور جاری کھاتوں کے خسارے میں سر سر فیصد کمی کے باوجود عالمی ایدائیوں کے چلنجز کا سامنا دوہ مالی سال مہنگائی کی اوسط شرعہ انتیس فیصد رہنے کا امکان آئی ایم ایف کے ساتھ وچوال مساکرات پاکستانی وفت کی نئی مانیٹری پولیسی اور شرح سود میں اضافہ پر بریفنگ مارکی بیسٹ ایکسچینج ریٹ کی پولیسی برکرہ رکھنے کی یقین دہانی مارکی بیسٹ ایکسچینج ریٹ کی پولیسی برکرہ رکھنے کی مانجودہ حکومت نے تیکسوں کے نفاظ کے سوا کچھ نہیں کیا ڈاکٹر کیس اسٹم کا انالچ کے علاوہ تمام اشیاں کی ایکسپورٹ کی اجازت دینے پر زور پاکستان کی مانشری صورتحال انتہائی سنگین مانیٹری پولیسی کو دیر سے ایڈرش کیا گیا ہے ڈاکٹر خہان نجیب کی پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو اندارتی حکم پر عمل دراما دلیکشن کمیشن کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کرانے کا فیصلہ مانشری جوال شبور روز پر محیط رکھنے پر اتفاق رمضان المبارک اور عید الفطر کو بھی مدن رزا رکھا جائے گا صدر مملکت اور گوانور خیبر پختونخواہ سے مشاورت کی جائے گی دونوں صوبوں میں انتخابات پر بیس ارب روپے خرچ ہوں گے مفاق کی جانب سے صرف پانچ ارب روپے جاری ہوئے اخراجات پورے کرنے کے لیے دوبارہ خط لکھنے کا فیصلہ ارب روپے خرچ بجلی کے بریکڈاؤن پر فوری بحالی کے سسٹم ہی موجود نہیں نیپر احکابات کے باوجود وزارت توانائی بلک سٹارٹ کی سہولت ہی حاصل نہیں کر سکی ٹکنالوجی کی آدم موجودگی کے باعث سپلائی بحال ہونے میں چوبیس گھنٹے سے زائد وقت لگا حال یا بریکڈاؤن کے حوالے سے اہم انکشافات چیوہ نیپر کے جانب سے حکام کی سرزنیش گیس پی ایم ایم بی ٹی یو تین سو اکیانوے روپے انتر پیسے مہنگی ہونے کا امکان سویس ادرن گیس کمپنی نے اوگرہ میں درخواست تائر کر دی اٹھانوے ارم روپے کے شوٹ فال کا جواز یکم جولائی دوہزار تائی سے اطلاع کی استدعہ رمضان سے پہلے مہنگائی کا توفان یوٹیلٹی سٹورز پر وزیراعظم پیکج کے تحت ملے والے گھیر کی افریقلو قیمت میں ایک سو پندرہ روپے کا اضافہ سارفین پر ارشان پاکستانی محولیاتی کارکنائشہ صدیقہ دنیا کی بارہ باعثر خواتین میں شامل امریکی تائم میکزین نے باعثر خواتین کی فہرش جاری کر دی میکسیکو، ایران، یوکرین اور پاکستان سمیر مختلف و مالکی بارہ خواتین کو ویمن آف دی ائر کا کتاب دیا گیا امریکہ کا روس سے یوکرین جنگ روکنے کا مطالبہ جب تک یوکرین کا دفاع کرنا پڑا کریں گے روس کو نیو سٹارٹ موہدہ موطل کرنے کے فیسٹے پر نظر سانی کر دی چاہیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی ملنکن کی روسی ہم منصب سے ملاقات کے بعد میڈیا بریفنگ اگلی حیات کو لاحق خطرات، نایاب نسلوں کا تحفظ دنیا بھر میں آج وائیڈ لائف ڈے بنایا جا رہا ہے اسلامباد میں مارکلہ کی جنگلات کو نیشنل پارک کا درجہ دی ریا گیا سترہ ہزار تیم سو چیاسی اکر پر مشتمل پارک تیم سو پچاس سے زیادہ اقسام کے پرندوں اٹھتے شفائیوں اور بٹھتے سٹرنگ نیوالے جانوروں کا مسکن نائٹ ویجن کیمبری ناز پریزرویشن زون بھی قائم ہوم گراؤنڈ پر فتوحات کی ہے ٹریک لاحق الاندھز نے کوٹا گریڈیٹرز کو سترہ رنز سے ہرا دیا ایک سو انچاس رنز کے حدف کا تاقب کرتی سر فراز 11 ایک سو اکتیس تک محدود ملس میٹ کے بعد تیس رنز بھی کسی کام نہ آئے آری ساؤس کی شاندار باولنگ تین شکار کیے اکتی رنز کی ذمہ دانان ایننگز پر سکند رجا پلئر آف دا میچ قرار موسیقی